السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیز ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم ضمیر کے بیان کو پڑھنے والے ہیں اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ اس میں معارفہ کی ساتھ قسمیں ہیں اس میں سے ایک ہے ضمیر اور ہم نے وہاں جانا تھا کہ ضمیر کہتے ہیں کہ عالم کے جگہ پر نام کے جگہ پر ایک ایسا لفظ لائے جائے جو اس نام کے طرف اشارہ کرے اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں آئیے ہم اس ویڈیو میں پوری تفصیل سے اس کو پڑھیں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے جس میں ہم نے اس میں معارفہ کی قسموں کو بیان کیا ہے جہاں پر ضمیر کی پوری ڈیفینیشن اور پوری وضاحت ہم نے وہاں پہ بیان کیا ہے تو آپ ڈسکریپشن میں جا کر کے وہ ویڈیو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں ضمیر کو تو اولاً ضمیر کہتے ہیں کہ اسم کی جگہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے اسم کو کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے تاکہ ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے اور جملوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے اب آپ اگر ایک پیرا گراف لکھتے ہیں اور وہاں پر بار بار ایک ہی نام آ رہا ہے تو سننے میں ایک عجیب سا لگتا ہے کلام کا حسن ختم ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں اور سننے میں بھدہ پن محسوس ہوتا ہے تو کلام کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے اور ایک نام کے تقرار کو سے بچنے کے لیے ایک ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کی پانچ قسمیں ہیں ضمیر کی پانچ قسمیں پہلی قسم ہے ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی ضمیر مطلق کو ہی ضمیر شخصی بھی کہتے ہیں جس کو انگریزی کے اندر پرسنل پرونون کہتے ہیں پھر دوسری قسم ہے ضمیر استفہامی ضمیر استفہامی جس کو انٹروگیٹیو پرونون کہتے ہیں تیسری قسم ہے ضمیر اشاری جس کو چوتھی قسم ہے ضمیر موصولی جس کو ریلیٹیو پرونون کہتے ہیں اور سب سے آخری قسم ہے پانچ میں قسم ہے ضمیر تنکیری اب ہم ان کو ڈیفینیشن کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی کس کو کہتے ہیں تو ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے جیسے اگزامپل کے طور پر سمجھئے کہ حتیق نے کہا وہ بازار نہیں جائے گا دیکھیں کیا ہے وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کی جگہ پر یا کسی جگہ کے بدلے میں یا کسی چیز کے بدلے میں اس کا استعمال کیا جائے آپ اگزامپل کو خوب اچھی طریقے سے دیکھئے کہ کیا ہے اتیق نے کہا وہ بازار نہیں جائے گا کون بازار نہیں جائے گا اگزامپل کے طور پر زید نہیں جائے گا تو زیدی ایک شخص کا نام ہے لیکن اب اس نام کو ہٹا کر کے اس کے جگہ پر ضمیر وہ کی ضمیر لا رہے ہیں تو یہ ضمیر کیا ہو جائے گا ضمیر شخصی ہو جائے گا اب ضمیر شخصی یا ضمیر مطلق کی تین قسمیں بنتی ہیں ضمیر شخصی یا ضمیر مطلق کی تین قسم پہلی ضمیر غائر دوسری ضمیر مخاطب یا حاضر اور سب سے آخر تیسری قسم ضمیر متقلم اس لیے کہ جس اسم کے بدلے میں وہ ضمیر استعمال کی جائے گی وہ چیز یا تو وہاں موجود ہوگی یا موجود نہیں ہوگی یا آدمی خود اپنے بارے میں ضمیر لائے گا اپنے متعلق ضمیر لائے گا اب جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے بلکہ کسی غائب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں جس کو انگریزی کے اندر ٹھرڈ پرسن بھی کہتے ہیں یہ ضمیر ایشہ سخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود نہیں ہو جیسے وہ وہ سب یعنی یہ ضمیر غائب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ غائب یعنی جس چیز کے بارے میں یا جس آدمی کے بارے میں یا جس شہر کے بارے میں جگہ کے بارے میں وہ ضمیر لائی جا رہی ہے وہ آپ جب بات کر رہے تھے وہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ کہیں پر غائب ہے آپ کے سامنے نہیں ہے تو اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں دوسری قسم ہے ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر جس کو انگریزی کے اندر سیکینڈ پرسن کہتے ہیں اس کا استعمال کب ہوتا ہے یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود ہو جیسے تم تم سب ضمیر مخاطب یعنی آپ جس سے بات کر رہے ہیں یا جس چیز کے بارے میں آپ وہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں وہ چیز وہاں پر ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو تم اسی وقت استعمال کریں گے جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہو تو یہ تم تم سب یہ مخاطب کے لیے ہے اور اس کو کہتے ہیں ضمیر مخاطب اور ضمیر کی تیسری قسم ضمیر شخصی کی تیسری قسم ہے ضمیر متقلم جس کو انگلزی کے اندر فرسٹ پرسن کہتے ہیں یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو خود کلام کر رہا ہو جیسے میں ہم سب متکلم یعنی فرسٹ پرسن آدمی خود اپنے بارے میں استعمال کر رہا ہے جیسے میں اتیق اللہ میں اگر کہوں کہ اتیق اللہ مدھوبہ نہیں جاتا ہے اتیق اللہ ویڈیو کے ذریعے سے کلاس اچھی پڑھاتا ہے تو بار بار اپنے نام کے استعمال جب ہو رہا ہے تو سننے میں آدمی کو بھدہ لگ رہا ہے تو اس جگہ پر کیا کرتے ہیں ضمیر کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں میں ویڈیو بناتا ہوں میں پڑھاتا ہوں تو یہ میں جو ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر متکلم اگر ہم کئی سارے لوگ ہیں کئی سارے ہم کئی سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو اس کو بول دیں گے کہ ہم سب اس کو جمع متکلم وہ سیغے کتنے آتے ہیں اس کا بیان بھی انقریبی آ جائے گا دیکھئے اب ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر استفامی ضمیر استفامی جس کو انگلیش کے اندر انٹروگیٹیو پرونون کہتے ہیں ضمیر استفامی ضمیر انگلیزی کے اندر پرونون اور استفام کے اندر استفام کے انگلیزی کیا تھی ہے انٹروگیٹیو انٹروگیٹیو یا ضمیر استفامی کس کو کہتے ہیں وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی چیز یا کسی چیز کو دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کا استعمال کب کرتے ہیں کوئی چیز ہم کو جاننا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں یا کسی شہر کے بارے میں اگر ہم کو جاننا رہتا ہے تو اس جگہ پر ضمیر استفہامی کا استعمال کرتے ہیں اگزامپل کے طور پر دیکھیں آپ جیسے ہے کون گیا کیا ہے کس جگہ ان تینوں مثالوں کے اندر یہ کون گیا میں کون اور کیا ہے میں کیا کس جگہ میں یہ کس یہ ضمیر استفامی ہو جائے گا اس لئے کہ اس کے ذریعے اس ضمیر کے ذریعے ہم کوئی خبر طلب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون گیا کس شہر میں کس جگہ پر تو جس ضمیر کے ذریعے ہمیں کسی چیز کو طلب کرنا مقصود ہو تو اس کو ضمیر استفامی کہتے ہیں پھر ایک قسم ہے ضمیر اشاری وہ ضمیر ہے جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے جس سے کسی کی طرف ضمیر اشاری جس سے کسی چیز کے طرف کسی آدمی کے طرف کسی جانور کے طرف کسی شہر کے طرف کسی کے طرف اشارہ کیا جائے تو یہ اشارہ جس جیس کے ذریعے اشارہ ہے جس ضمیر کو اس کو ضمیر اشاری کہیں گے جیسے آپ کہیں گے کہ یہ آیا یہ آیا وہ گیا تو یہ آیا میں یہ ضمیر اشاری ہو جائے گا اسے طریقے سے کہیں گے کہ وہ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا ضمیر اشاری ہو جائے گا اور لاسٹ میں ایک قسم ہے ضمیر موصولی جس کو انگریزی کے اندر ریلیٹیو پرانون کہتے ہیں زمیر موصولی وہ زمیر ہے جس کی حالت بعد کے جملہ سے ہو جس کی حالت کا علم کب ہو بعد کے جملہ سے ہو جیسے جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا وہ فوراں لوٹ گیا بہت اچھی طریقے سمجھیں جس کی حالت کا علم جیسے جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا اس کے حالت کا علم کب ہوگا بعد کے جملے سے بعد کا جملہ کیا ہے وہ فوراں لوٹ گیا تو اس میں جو ہے جس نے مجھ کو تو یہ جس نے کیا ہے زمیر موصولی ہے جس نے مجھ کو یہ قلم دیا تھا جس نے کیا ہو جائے گا زمیر موصولی ہو جائے گا کیونکہ زمیر موصولی کی حالت جس کی حالت کا علم کب ہو رہا ہے بعد کے جملہ سے ہو رہا ہے کہ وہ کب لوٹا کون لوٹا تو اس کے حالت کا علم بعد کے جملے سے ہو رہا ہے تو اس کو کیا بولنگے زمیر موصولی لاشٹ میں رہا ہے زمیر تنکیری لاشٹ قسم کیا ہے پانچویں قسم زمیر تنکیری زمیر تنکیری جو غیر معین شخص جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کچھ جگہ کوئی بعض وغیرہ زمیر تنکیری کا استعمال کب ہوتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں معلوم کر نہ ہو اور وہ متعین نہ ہو معلوم نہ ہو کہ وہ جگہ کہاں ہے کون سی جگہ ہے تو کہتے ہیں بعض جگہ بعض کتابوں میں کچھ دور کچھ لوگ تو بعض کچھ یہ جس کا جو استعمال ہوا ہے یہ زمیر تنکیری کے طور پر استعمال ہوا ہے اب ایک مرتبہ پھر غور سے ایک مرتبہ سرسری نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زمیر کا استعمال ہوتا کب ہے تو زمیر کا استعمال اسم کے بار بار استعمال سے بچنے اور جملوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے زمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. ضمیر کی پانچ قسمیں ہیں پہلے قسم ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی جس کی ضمیر مطلق کی پھر تین قسمیں ہیں ضمیر غائب ضمیر مخاطب ضمیر متقلب ضمیر غائب جس کو تھرڈ پرسن یا ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود نہ ہو جیسے وہ اور وہ سب ضمیر مخاطب یا حاضر جس کو ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود ہو جیسے تو اور تو سب ضمیر متقلم یہ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو خود کلام کر رہا ہو بات کر رہا ہو پھر ضمیر کی دوسری خدماتی ہے ضمیر استفہامی جو کسی آدمی چیز یا کسی چیز کو دریافت کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے اس چیز کے بارے میں استعمال کیا جائے اس کو ضمیر استفہامی کہتے ہیں پھر ضمیر اشاری جس سے کسی طرف اشارہ کیا جائے چاہے وہ قریب ہو یا بعید ہو تو پھر اشارہ کی جو قسم ہے اس میں اشارہ کے بیان میں پڑھیں گے پھر ضمیر موصولی جس کی حالت کا علم بعد کے جملہ سے ہو ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص جگہ یا شہر کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں جس کا علم متعین نہیں ہے کہ کتنا ہے کتنے لوگ ہیں کون کون ہے تو اس کی جگہ پر ضمیر تنکیری کا استعمال کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اگر فائدہ مند ثابت ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں تک ضروری اس کو پہنچائے جو بی ایڈ ڈی ایل ایڈ یا بی پی ایس سی کی تیاری کرنے میں مشغول ہیں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر کریں آپ کا شکریہ آدھا کر سکے آپی اسلام علیکم